یا یا اللہ ایمان والو اے مجھے وعدہ اللہ شریک ماننے والو اے میرے نبی کو آخری نبی ماننے والو اے دوزق اور جنت کے اوپر ایمان رکھنے والو کیا کرو ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پروردگار سے بندہ یہ سوال کر سکتا ہے یہ پوچھ سکتا ہے مالکی تو بتانا تو نے کہا اے ایمان والو ہم تو پہلے ہی کلمہ گو ہیں تیرے تو پھر تو ہم سے کیوں مطالبہ کرتا ہے اسلام میں آجاؤ تو کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے ہاں علماء فرماتے ہیں اس میں فرق ہے ایمان ہے زبان سے قرار کرنا اور اسلام ہے دل سے قرار کرنا اسلام ایمان ہے زبان بولے کہ میرا تو وحدہ اللہ شریک رب ہے اور اسلام یہ ہے کہ تیرا دل بولے تو کہے کہ میرا پروردگار جو قرآن حکیم کی بہت خوبصورت واقع ہے دو پیغمبروں کا باپ بیٹے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں خلیل اللہ ہیں دوسرے جو ہیں وہ زبی اللہ ہیں دونوں کا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی نوینہ تو اللہ سے مانگتے تھے مولا ایک بیٹا عطا کرنا میرے پروردگار مجھے بیٹا بخش دے میرے اللہ مجھے یہ عطا کر تو یہ نعمت بیٹوں کی اولاد کی اتنی ارزاں نہیں ہیں یہ تو پیغمبر بھی اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بازار سے ملتی نہیں ہیں کسی مارکیٹ سے ان کا لینا آسان نہیں ہے یہ میرے مالک کا جس کے اوپر کرم ہو جائے اسے ہی نصیب ہوتی ہے تو اسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مجھے ایک بیٹا عطا کر جب آپ کی بہت بڑی عمر ہو گئی اسی سال بھی کہتے ہیں اور بھی روایتیں ہو گی تو اس میں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا اور وہ آپ اس کو دیکھ کے پھر جو امتحان گزرے وہ گزرے جب وہ بیٹا ذرا جوان ہو گیا چلنے پھلنے کے قابل ہو گیا آنے جانے لگا تو اس کو دیکھ کے آنکھیں اس بڑے باپ کی جو ہے وہ خوشی سے مستراتی تھی تو اللہ نے کہا آنے ابراہیم ایک اور امتحان ہے حکم دیا ہے کہ تجا اپنے بیٹے کو میرے راستے پر قربان کر دے حضرت ابراہیم نے قرآن سارے واقعے کو بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اِنِّيَ رَا فِي الْمَنَامِ اے میرے بیٹے میں نے آج رات کو خواب میں دیکھا نی ازبح ہوکا میں تمہیں زبا کر رہا ہوں میں تمہیں فنزرم آزات رہا ہوں تیر کیا رائے ہیں تو اس بارے میں کیا کہتا ہے پیغمبر کا بیٹا تھا وہ عام بیٹا تو نہیں تھا بابا یہ کیا کر رہے ہو اتنی عارضوں سے مانگا رب سے اور اب مجھے ہی جو ہے وہ چھوڑی پھیر رہے ہو تو بیٹا بھی اللہ کے نبی کا بیٹا تھا تو انہوں نے کہا میرے والد میرے پیارے ابا یا ابت فل مات امر ستھج دنی انشاءاللہ من السابرین میرے ابا جو میرے رب نے کہا ہے کر گزریے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس قربانی میں پیچھے نہیں رہوں گا اور مجھے آپ سابرین میں سے پائیں گے تو قرآن ان واقعات کو تذکر کرنے کے بعد کہتا ہے فلم ما اسلم جب وہ باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے جب انہوں نے دونوں نے اسلام قبول کیا تو پتہ چل گیا زبان سے ماننا ایمان ہے اور دل اور جان اس کے حکم کے اوپر نچھاور کرنا یہ اسلام ہے